بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کے پی کے پبلک سرویس کمیشن کے تحت ہونے والا لیکچرار اردو ٹیسٹ یہ ٹیسٹ 22 جون دوہزار دیس کو منقض ہوا اس ٹیسٹ میں جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات پیش خدمت ہیں پہلا سوال تھا کہ اقبال نے سفر یورپ کب کیا اس کا درست جواب ہے انیس سو پانچ میں دوسرا سوال ہے کہ تصور خودی کے بعد اقبال کی فکر میں دوسرا اہم پہلو کون سا ہے اس میں دو تین آپشنز تھی تو اس میں سے تصور بے خودی درست جواب لگ رہا تھا میر تکی میر کی آبیتی کا کیا نام ہے تو میر کی آبیتی کا نام ذکر میر ہے چوتھا سوال تھا کہ نکاتو شورا کس کی تصنیف ہے تو یہ میر تکی میر کا لکھا ہوا تذکرہ ہے اگلا سوال تھا کہ سو پشت سے ہے پیشہ عبا سپا گری کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے یہ شیر جو ہے غالب کا معروف شیر یہ ان کے دیوان کے کس حصے سے لیا گیا ہے غزل، قسائد، کتا یا سہرا تو یہ کسی سہرے کا ایک ٹکڑا ہے اگلا سوال کیا گیا اب ہے کہ اردو کا اصل کھڑی بولی ہے یہ کس کا نظریہ ہے تو یہ شوکت سبزواری جمعہ لسانیات ہے ان کا کہنا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے اردو کے پہلے صحابے دیوان شاعر کون سے ہیں اردو کے پہلے صحابے دیوان شاعر کلی کتب شاہ ہیں دکن سے تعلق رکھتے تھے اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ مشہور نظم اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے کس شاعر کی ہے تو یہ نظم رئیس امروحوی کی تخلیق ہے رئیس امروحوی اردو کی پہلی صحابے دیوان شاعرہ کون ہے اس میں جو دو آپشنز میں اکثر لوگوں نے گھڑ بڑ کی ہے وہ ایک تو مالکہ چندہ بھائی اور دوسری لطف نساء امتیاز تو پہلے مالکہ چندہ بھائی کو کہا جاتا تھا اردو کی پہلی صحابے دیوان شاعرہ لیکن جدید تحقیق کے مطابق لطف نساء امتیاز کا دیوان ان سے پہلے شاعرہ ہو گیا تھا تو یہ درست جواب یہی بنتا ہے اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے اجائے بات فرنگ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے اردو فکشن کی تنقید کس کی تصنیف ہے تو یہ ارتضاء کریم کی تصنیف ہے اگلا سوال ہے کہ فیض احمد فیض کو کون سا غیر ملکی عدبی ایوارڈ ملا تو فیض کو لینن پیس پرائز سے نوازا گیا ماورا جو نونمیم راشد کا شیری مجموعہ ہے اس کے پہلے ایڈیشن کا دیباچہ کس نے تحریر کیا تو اس کا درست جواب ہے کریشن چندر نے اردو تنقید کا امرانی دبستان یہ کس کی تصنیف ہے تو یہ ڈاکٹر زیاو الحسن جو پجاب انیورسٹی شعبہ اردو سے وابستا ہے ان کی تصنیف ہے اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ مجید امجد کی نظم نگاری کا غالب انصر کیا ہے تو تین چار انہوں نے بتایا ہے تحیر منظر نگاری ڈرامائی آہنگ وجودی فکر اچھا اس طرح کے جوابات سوالات عموماً پوچھے نہیں جاتے کیونکہ ظاہر ہمیں تحیر بھی ملتا ہے ڈرامائی آہنگ بھی ملتا ہے ان کے ہاں منظر نگاری بھی خوب ہے لیکن اس میں اگر ہم غالب دیکھیں تو میرے خیال میں اس کا جواب وجودی فکر بنتا ہے پنجاب میں اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے تو ایک پہلا اخبار کوہ نور ہے پنجاب سے جو اردو کا نکلا تھا اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ غالب نے فارسی زبان کس سے سیخی تو ملہ عبدالسما دن کے فارسی کے استاد تھے اگلا سوال ہے کہ زبانوں کو کن مشترک خصوصیات کی بنا پر ایک خاندان میں شمار کیا جاتا ہے تو چار آپشنز تیس سوٹیات حروف تحجی سرف و نہو یا تینوں تو یہ تین تمام باتوں کو ملہوز رکھ کر ہی کسی ایک خاندان میں کسی زبان میں رکھا جاتا ہے کسی زبان کو تو اس کا جواب بنتا ہے تینوں بڑے سگیر کے پہرے ماہرے لسانیات پانی کا تعلق کس علاقے سے تھا تو اس کا تعلق جو ہنا وہ ٹیکسلا سے تھا اس علاقے زبان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کی شاعر کا نام آتا ہے انہوں نے یہاں پہ تین چار شاعروں کے نام دیئے ہوئے تھے تو اس میں سے شاہ حاتم درست جواب لگ رہا تھا ویسے تو اس حوالے سے شیخ امام بخش ناسخ کا نام بڑا معروف ہے لیکن وہ آپشنز میں نہیں تھا تو شاہ حاتم درست جواب ہے امتیاز علی تاج کی والدہ نے کس معروف جریدے کا اجراع کیا تو محمدی بیگم نے تہذیب نسوان رسالہ جاری کیا تھا اگلا سوال ہے کہ اشارات تنقید کس کی تصنیف ہے تو یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی بڑی اہم تنقیدی تصنیف ہے اگلا سوال کس معروف عدیب نے اقواب محتحدہ میں پاکستان کی اولین نمائندگی کا فریضہ انجام دیا تو یہ معروف مزار نگار پترس بخاری ہیں اردو کی سب سے طویل داستان کون سی ہے داستان امیر حمزہ اردو کی طویل ترین داستان ہے شیر العجم یہ شبلی نمانی کی کتاب ہے یہ کس نویت کی تصنیف ہے تو یہاں پہ جواب دیا گیا تھا تاریخ تنقید اس طرح کی اپشنز تھی تو ان میں تنقید درست جواب تھا میرا جی کا تعلق کس عدبی تحریک سے ہے تو حلکہ رباب زوک سے تعلق تھا میرا جی کا بڑے سگیر میں ترجمے کی روایت کا آغاز کس دارے سے ہوتا ہے اس کی جو اپشنز تھی اس میں تھا فورٹ ویلیم کالج دلی کالج دارو ترجمہ جامعہ عثمانیہ تو دلی کالج اور جامعہ عثمانیہ سے بھی پہلے فورٹ ویلیم کالج نے وردو میں یہ ترجمے کی روایت کو شروع کیا عالمی عدب کے تراجم کے حوالے سے پاکستان کے کس دارے کی خدمات قابل قدر ہیں اس میں آپشنز تھی مجلس ترقی عدب مقتدرہ قومی زبان ادارہ اکادمی عدبیات لیکن ان میں اگر تراجم کے حوالے سے دیکھیں تو مجلس ترقی عدب کا کام جو ہے وہ سب سے اہم ہے بلکہ اس کا پہلا نام ہی مجلس ترجمہ کچھ ایسا تھا تو یہ مجلس ترقی عدب کا درست جواب بنتا ہے انتیسوہ سوال ہے کہ ہر مسلمان ترقی پسند ہوتا ہے کس معروف نقاط کا جملہ ہے اور ناکدین کے نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں جمیل جالبی فرمان فتح پوری سید عبداللہ یا سلیم احمد اچھا یہ بھی کنٹروورشل سا سوال ہے اس کا مجھے درست جواب معلوم نہیں ہے ان چاروں کی تنقیدوں یا تحریروں سے یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ کوئی بڑی معروف سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیوں پیپر میں دی گئی کس قسم کے افسانے کی ترخیص ممکن نہیں ہوتی تو یہ تجریدی یا ابسٹیکٹ افسانہ ہوتا ہے اس کو ہم نہیں تلخیص یا سمری یا ملخص اس کا کر سکتے اردو تحقیق کے کتنے دبستان ہیں اچھا یہ بھی اس طرح کا ہی سوال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چار دبستان کچھ پانچ کہتے ہیں تو یہ کس کے مطابق پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ یہاں پہ نہیں بتایا گیا تو چار یا پانچ میں سے کوئی دوسر جواب ہے اگلا سوال ہے کہ تیسرے درجے کا مسافر کس کی تصنیف ہے تو یہ ایک جو منفرد نقاد ہے ہمارے وارث الوی یہ ان کی تصنیف ہے اقبال نے جاوید نامہ میں خواجہ اہل فراق کسے کہا تو ابلیش کو کہا ہے انہوں نے چونتیسما سوال ہے کہ زیل میں کس شائر کو ہم میر تکی میر کی روایت کا شائر کہہ سکتے ہیں تو جو آپسنس دی گئی تھی ان میں سے درست جواب ہے ناصر قازمی جن کو میرے سانی بھی کہا جاتا ہے قرآن تلین ہیدر نے اپنا کون سا ناول انگریزی میں ترجمہ کیا قرآن تلین ہیدر نے اپنا ناول آگ کا دریاء کا ترجمہ بھی خود ہی کیا تھا انگریزی میں ریور آف فائر کے نام سے دھرتی پوجہ کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا تو ڈاکٹر وزیر آگا جن کا تعلق سرگودہ سے تھا اردو کے معروف جدید ناکدین میں ان کا شمار ہوتا ہے اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ محمد سلیم الرحمن کی وجہ شہرت کیا ہے محمد سلیم الرحمن ایک ہما جہاں شخصیت ہیں لیکن ان کی وجہ شہرت ان کے جو ہے نا وہ تراجم ہیں بحیثت مترجم ان کی شناخت یا حیثیت جو ہے نا باقی حیثیت ان سے مستحقم ہے نئی لسانی تشکیلات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے تو یہاں پہ تین چار شائروں کا نام دیا گیا تھا جن میں نمائن جو ہے لسانی تشکیلات کے حوالے سے وہ جلانی کامران ہیں اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ ناول کارے جہاں دراز ہے اس کا نکتہ آگاز کس تاریخی واقعے کو بنایا گیا ہے تو کورا تلین حیدر کے اس ناول کا نکتہ آگاز جو ہے نا وہ اٹھاران سو ستاون کی جو جنگہ زادی تھی اس کو بنایا گیا ہے اگلا سوال ہے کہ اردو کے ناصر خمسہ میں کتنی شخصیات کا تعلق علی گھر سے تھا تو یہ چار شخصیات ہیں یعنی زیادہ تر شخصیات کا تعلق انہوں نے آسر خمسہ میں علی گھر تحریک سے ہے سرسید تحریک سے تھا اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ ناصر کازمی کا سن وفات کیا ہے ناصر کازمی کا سن وفات جو ہے وہ انیس سو بہتر ہے نائنٹین سیونٹی ٹو اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ کس افثانہ نگار کے ہاں ناوسٹیلجیا سب سے زیادہ پایا جاتا ہے تو جو چار اوپشنز دی گئی تھی ان میں سے انتظار حسین کے افثانوں میں ناوسٹیلجیا ہمیں باقیوں سے زیادہ ملتا ہے اگلا سوال ہے کہ گنجفا ایک افثانوی مجموعہ ہیں اس کے تخلیق کار کون ہیں تو نیر مسود مسود حسن عدیب کے بیٹے نیر مسود یہ اس کے جو ہیں وہ خالق ہیں گنجفا تاؤس چمن کی مینہ وغیرہ یہ ان کے شیری مجموعہ ہیں اچھا جی اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ طویل نظم کاریز کس شاعر کی تخلیق ہے تو یہ فروخ یار شاعر ہیں یہ ان کی تخلیق ہے آخری سوال ہے پنتالیس ماں کے ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ عدب اردو کتنی جلدوں میں ہے تو ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ عدب اردو چار جلدوں پر مشتمل ہے تو یہ پنتالیس سوالات پر مشتمل ٹیسٹ تھا جو حال ہی میں کے پی کے لیکچرر اردو سے کیا گیا ہے بہت شکریہ